اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جان بچانے کے لیے جو ہے وہ ایسا کسی خنزید کا یا حرام جانور کا دل لگاتا ہے تو وہ بیسکلی اللہ کی دیوی امانت یعنی اپنی جان کو بچانے کے لیے یہ کرتا ہے تو پھر شریعت اس سے روحانی حفاظت کیوں بھی ڈراؤ کر لیتی ہے کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ شریعت میں دار نہیں ہوگی اس پر جو بھی روحانی برے اثرات مرسب ہوں حالانکہ اس نے تو اللہ کی امانت کو بچانے کے لیے یہ کام کیا تھا تو یہاں پہ تو شریعت کو اس کی حفاظت کرنی چاہیے تھی تو ایسا کیوں نہیں ہوتا جی بہت شکریہ ماشاء اللہ ماشاء اچھا سوال کیا آپ نے پہلی بات یہ ہے کہ اصل میں وہ کہتے ہیں کہ چوپڑی دو دو چوپڑی ہوں وہ بھی دو دو یعنی دونوں طرف سے ایڈوانٹیج ہو شریعت کا یہ بھی اصول نہیں ہے ایک طرف سے شریعت آپ کو ریلیف دیتی ہے تو دوسری طرف سے آپ کو درہ تردہ کھینجتی بھی ہے شریعت کا اصول بھی یہی ہے اس لئے شریعت ایسا نہیں ہے کہ آپ کو دونوں طرف سے ایک کھلے ہاتھ چھوڑ دیتی ہے بلکہ جو شریعت بھی یہی کرتی ہے مثلا چھوٹے سی مثال ہے جیسے احادیث تیبہ کے اندر کتہ جو ہے کتہ جو ہے رکھوالی کے طور پر رکھنے کی اجازت ہے آپ اپنے جارموں کی رکھوالی کے لیے کھیتی کی رکھوالی کے لیے کتہ رکھ سکتے ہیں جبکہ دوسری طرح حدیث آتی ہے رحمت کے فرشتے نہیں آتے اس گھر میں جس کے کتہ اور تصویر ہوتی ہے تو سوال ہی ہوا کہ یہ کتہ جو رکھا ہے شریعت کی اجازت سے رکھا ہے ہم مویشوں کی حفاظت کے لیے کھیت کی حفاظت کے لیے کیا مویشوں کے وہاں اور وہ کھیت کے اس محول میں فرشتے رحمت کے آئیں گے کہ نہیں تو علماء کا فیصلہ ہے کہ فرشتے رحمت کے نہیں آئیں گے ایڈوانڈری یہ ایک طرف سے ملے گا یہ اجازت تو ہوگئی آپ کو اس مجبوری میں کہ آپ مویشوں کی حفاظت بھیڑیوں سے کتے کے بغیر کر نہیں سکتے کھیتوں کی حفاظت جانوروں کی بغیر کیسے آپ حفاظت نہیں کر سکتے کتے کے بغیر یہ تو اجازت دے دی لیکن یہ ذمہ داری پھر شہد نہیں لیتے کہ آپ کو جو فرشتے رحمت کے بھی آئیں بلکل اسی طریقے سے یہاں پر بھی شریعت نے آپ کو اس کی اجازت گنجائش دے دی کہ آپ اپنی جان خطرے میں نہ ڈالیں اور آپ یہ ٹرانسپلانٹ کرا لیں لیکن اب اس کے روحانی اور اخلاقی اثارت کیا پڑھیں گے شریعت اس کے مدار نہیں ہے جب آپ ایک طرف سے ایک بینیفٹ لے رہے ہیں اور شریعت اس کی اجازت دے دی ہے تو پھر اخلاقی طور پہ کیونکہ وہ تو قلب کے اندر جو اس کی جو چیزیں ہیں اخلاقی روحانی وہ اثر انداز ہوں گی نا شریعت وہاں پر آپ اسے کہے گی وہ اس کی محضی مدار نہیں ہوا لیکن یہ جو کر لیا اس کو میں گناہ نہیں کر رہی اس کے آپ خود ذمہ دار ہیں اور ظاہر ہے کہ شریعت اس بات کو جب واضح کر رہی ہے تو آپ کا پہلے سکیر فور ہو جانا آسان ہو گیا کہ اخلاقیات کے اوپر نظر رکھنا اب میری اپنی ذمہ داری ہے کہ شریعت نے مجھے یہاں ایڈوانٹری دے دیا وہ ایڈوانٹری میرے پاس نہیں ہے تو گوہ ایسے بندے کے لئے تو شریعت کا یہ کہنا کہ اخلاقی میں ذمہ دار نہیں ہوں اس کے لئے زیادہ بہتر ہو گیا کہ پہلے سے کانشنز ہو گیا پری کاشن کے طور پہ وہ اپنے اخلاقیات پہ نظر رکھے گا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس کے بد اخلاقیاں وہ اس کے اوپر حاوی نہیں ہوگی اور وہ اخلاقیات اس کے غالب رہیں گے بہت خوبصورت غزہ آتی ہے